دامرا صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ بھی مصدق ملک صاحب بیان کارنے کے مختلف اداروں پر شبخون مارا جا رہا ہے تو یہ آپ دونوں پارٹیویوں کا فرض دی کہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کو بچائیں میڈیا بھی ہو عدلیہ بھی ہو پارلیمنٹ خود ہو اب مثلا آج پرائیم منسٹر صاحب بجائے کہ وہ پارلیمنٹ میں کچھ کہتے انہوں نے ایک جو نشریہ کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ جی آپ یہ سفر آٹ ہے لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی پوچھنے والی بات ہے یہ میرا مصدق ملک صاحب سے بھی سوال ہوگا کہ کس نے کتنے ٹینکس دے رہے اور کس نے کتنے بار پیسے رکھے ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی اس کی خیر نہیں ہے اگر وہ تیس جن تک نہ دے آج صاحب ہم یہ شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اور یہ حکومت خود ساکتا بہت سارے اداروں کی ترجمان بنی ہوئی ہے جب ہم حکمرانوں کو سیلیکٹڈ کہتے تھے تو ہم پہ تنقید ہوتی تھی اور اگر ہم اعتصار سے بچنے کے لیے کوئی تحریک کلاتے تو یہ تحریک حکمرانوں کے آنے سے شروع دن سے چل چکی ہوتی پھر ہمارے اوپر یہ تنقید کا ملبہ گرتا رہتا کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اب دیکھیں مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے عوام اگر ہم وہ بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اپنے اعتصار سے درتے ہیں آپ خود سیلیکٹڈ اور آپ نے اعتصار کو سیلیکٹڈ بنا دیا وہ جو جی آئی ٹی پیش ہوئی تھی اسی کے حساس بلی درداری صاحب علی میں تو ان کے اعتصار کے ایڈوائزر صاحب وہ خود دو دن سید کوارٹر میں موجود پائے گئے اور جب سببٹ ہوئی ان پہ سوالیاں نشان اٹھے انہوں نے کہا کہ آپ اعتصار سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر انہوں نے میڈیا کے اوپر وار کیا ہم نے ان کی مضمت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اعتصار سے بچنے کی بات کر رہے ہیں اب یہ سیلیکٹڈ اعتصار تو ہو ہی گیا